محبت اور عشق کی تلقین عظیفہ تھا وہ ہر وقت اس عشق اور محبت کی بات کرتا جو انسان ہونے کے ناتے اس پر اور اس کی آنے والی نسلوں پر فرض تھی اور یہ تعلیم اسے اس کے بزرگوں نے اسی طرح دی تھی وہ نسلن عاشق تھا الہی بخش کی سمجھ میں اپنے باپ کا فلسفہ عشق کبھی نہیں آیا ابتدا میں وہ سمجھنے کے خابل ہی نہیں تھا باپ بھی عشق کی وہ تلقین اسے گھٹی سمجھ کر پلاتا تھا کہ گھٹی کا اثر کبھی نہیں جاتا بلکہ وہ بہت مضبوط اور دیر پا اثر ہوتا ہے انسان اس سے کسی طرح لڑ ہی نہیں سکتا مگر جب الہی بخش سمجھداری کی حدود میں داخل ہوا تب بھی اببہ کا فلسفہ عشق اس کے حلق سے کبھی نہیں اترا الٹا اس کے اندر ایک مضاہمت پیدا ہو گئی اس کے مزاج میں عشق سے بگاوت آ گئی مگر الہی بخش کو معلوم نہیں تھا کہ باپ کے عشق کی تلقین کی یاد داشت کے آغاز سے بھی بہت پہلے اس کے ساتھ ہے اس کی سمات کے ایوان کا دروازہ پہلی بار اسی دستک سے کھلا تھا اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جب اس نے لکھنا سیکھا تو پہلے اپنے رب کا نام لکھا تھا ہاں اس کے باپ پیر بخش کو یہ سب کچھ یاد تھا پیر بخش اس رات کو کبھی نہیں بھولا وہ اس کی زندگی کی ایک اہم ترین رات تھی اس رات وہ بہت مسترب تھا اور گھر کے سہن میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا کبھی وہ چار پائی پر آ بیٹھتا اور کمرے کے بند دروازے پر نظر جمع دیتا جانے کتنی دیر یہ عمل دھورایا گیا تب کہیں کمرے کا دروازہ کھلا اور دائی رشیدہ بہار آئی پیر بخش اٹھ کر اس کی طرف لپکا آپا رشیدہ خیر تو ہے اس نے دائی سے پوچھا پہلا پہلا بچہ ہے نا ماملہ بگڑا ہوا ہے بس تو دعا کر پیر بخش دائی نے کہا اللہ سب ٹھیک کرے گا آپا پیر بخش نے بڑے یقین سے کہا پھر بے تاپ ہو کر بولا آپا تم نے روئی تو رکھ لی ہے نا رشیدہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کے پاگل ہو جانے سے ڈر رہی ہو دیکھو آپا میں نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے تم پر پیر بخش نے گڑ گڑا کر کہا پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں روئی ٹھونس دینا وہ تو ٹھیک ہے میں یہ کر لوں گی پر تو زینب کے لیے دعا کر رشیدہ نے کہا اور پلٹ کر کمرے میں چلی گئی پیر بخش پھر چارپائی پر بیٹھ گیا مگر اب اس کے انداز میں اتمنان تھا رات کے لمحے چپکے چپکے دبے پاؤں گزرتے رہے پیر بخش بیٹھا اپنے رب سے خیر و آفیت مانگتا رہا اس کے ہونٹ ساکت تھے مگر دھڑکن دعا بن گئی تھی پھر کمرے سے اُبھرنے والے کرب کی نسوانی چیکوں نے اسے چونکا دیا وہ پریشان ہو گیا گھٹی گھٹی چیکوں کا وہ سلسلہ رکھی نہیں رہا تھا اس نے چہرہ آسمان کی طرف کیا اور زیر لف دعا کرنے لگا مالک جیسے تُو نے ہمیشہ میری مشکل آسان کی ہے اس بار بھی کر دے اس نے اللہ کو پکارا ربہ مجھے تو سب معلوم ہے نسلوں سے ہماری ایک عارض ہے وہ عارض میرے دادے نے میرے باپ کو دی اور میرے باپ نے مجھے دی اور میں اپنی اولاد کو دوں گا تجھ سے اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی عارض پر ہم تو اس خابل ہی نہیں ہم تو تیری غلامی کے بھی خابل نہیں ربہ میں تیرا بھکاری تیرے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں مجھے نصیب والی اولاد دے مالک اسے محبت دے جس کی تڑپ مجھے میرے پرکھوں سے ملی ہے جس کو میری نسلیں ترستی رہی ہیں ہمارے بھاگ جگہ دے مالک میں اپنی اولاد کے لئے دنیا نہیں مانگتا اللہ بادشاہ مجھے تو سب جہانوں کی سب سے بڑی نعمت چاہیے وہ گڑ گڑائے جا رہا تھا اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا آنکھیں فرتے اعترام سے بند تھی اور اس کیفیت میں اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ بند آنکھوں سے راہ بنا کر بہنے والے آنسوں نے اس کے چہرے کو دھو دیا ہے پھر وہ کیفیت دو آوازوں سے ٹوٹی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان میں پہلی آواز کون سی تھی شاید دونوں ساتھ ہی شروع ہوئی تھی ان میں سے ایک تو فجر کی ازان کی آواز تھی اور دوسری اس کے نو مولود بیٹے کے رونے کی آواز وہ دنیا میں اپنی آمد کا اعلان کر رہا تھا آنسوں سے وضو کرنے والا پیر بخش روتے روتے مسکرائیا اس نے آنکھیں کھول کر بند دروازے کو دیکھا وہ اس کی طرف پہلا بے تاب خدم بڑھانے ہی والا تھا کہ ٹھٹک گیا واہ رے واہ ناشکری اس نے خود کو ڈانٹا اور فوراں ہی خبلہ رکھو کے سجدہ ریز ہو گیا اس وقت وہ سراپہ شکر تھا اس کی سانس اس کی دھڑکن جسم کا روان روان اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا دروازہ کھلا اور دائی رشیدہ مسکراتی ہوئی باہر آئی بیٹا مبارک ہو پیر بخش خیر مبارک آپا رشیدہ پیر بخش نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں جو کچھ تھا نکال کر دائی کی طرف بڑھا دیا گیلو آپا جو بھی ہے تمہارا نصیب دائی رشیدہ نے بن بن مٹھی کو کھول کر دیکھا اور بولی یہ تو بہت زیادہ ہیں پیر بخش میں نے کہا نا تمہارا نصیب پیر بخش نے کہا پھر چونک کر پوچھا بچے کے کانوں میں روئی تو لگا دی ہے نا ہاں ہاں لگا دی ہے رشیدہ نے چڑھ کر کہا پر تجھے بیوی کی نہیں روئی کی فکر ہے پیر بخش نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں وہ بولا بچے کو لپیٹ کر لاؤ آپا میں اسے لے کر جاؤں گا کہاں لے کر جائے گا اسے گھٹی دینی ہے شہر چٹانا ہے کچھ نہیں کرنا اسے پہلے جانا ہے پیر بخش نے جنجلا کر کہا تم اسے جلدی سے لاؤ رشیدہ نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہے اندر جا کر اس نے زینب سے بھی یہی کہا زینب نے آنکھیں کھولی اور گھبرا کر پوچھا خیر تو ہے کیا ہوا بچہ مانگ رہا ہے کہیں لے کر جائے گا زینب مسکراتی اس مسکرات میں تمانیت اور فکر تھا لے جاؤ آپا ضروری ہوگا تب ہی کہہ رہا ہے رشیدہ بچے کو لپیٹتے ہوئے بڑھ بڑھ آئی مجھے تو سمجھی نہیں آتی تم لوگوں کی زینب مسکراتی رہی کچھ بولی نہیں رشیدہ بچے کو لے کر باہر آگئی پیر بخش نے سب سے پہلے بچے کے کانٹ ٹولے روئی دیکھ کر اسے اتمنان ہوا اس نے بچے کو بڑی نزاکت سے اپنے ہاتھوں پر لیا اور تیز ختموں سے دروازے کی طرف بڑھا گلیوں میں چلتے گزرتے اس کا شدت سے جی چاہا کہ بیٹے کا چہرہ دیکھے مگر اس نے خود کو ڈانٹ دیا نہیں پیر ابھی نہیں تو کون ہوتا ہے اسے پہلے دیکھنے والا گلی سے نکل کر کھیت کے کنارے چلتے ہوئے وہ بچے کا چہرہ دیکھنے کی پاگل خواہی سے لڑتا رہا یہاں تک کہ وہ منصب شاہ کے دروازے پر پہنچ گیا اس نے دروازے پر ہلکی دستک دی اندر سے ایک مردانہ آواز نے پوچھا کون ہے بھئی اسلام علیکم باجی سرکار میں ہوں پیربخش دروازہ کھلا منصب شاہ نے کہا اندر آجاؤ پیربخش نا جی سرکار میں یہی ٹھیک ہوں آپ کو تکلیف دینے آیا ہوں منصب شاہ باہر نکل آئے تکلیف کیسی میں نے کہا تھا جو آدھی رات کو بھی آ جاتا پر تیرا بچہ کسی تکلیف دے گا بھلا دیکھ تو فجر کے وقت آیا ہے بیٹا ہے کے بیٹی اللہ پاک کی نعمت ہے باجی بیٹا ہے منصب شاہ نے ہاتھ پھیلائے اس کے کان میں ازان دوں ایک منٹ باجی اس کے کانوں سے روئی نکال لوں منصب شاہ حیرت سے اسے کانوں سے روئی نکالتے دیکھنے لگا یہ کیا ہے تاکہ ازان سے پہلے کوئی آواز کان میں نہ پڑے منصب شاہ نے بچے کو ازان سنانے کے بعد پیر بخش کی طرف بڑھایا یہ ایک احسان ہے شاجی سرکار آپ کا پیر بخش بولا تو کب کسی کا احسان لیتا ہے پیر بخش تو تو کسی سعادت والے نے اسے خود پر احسان سمجھتا ہے جا پگلے اللہ خوش رکھے تجھے بوڑے منصب شاہ اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے ان کے ہونٹوں پر بڑی ہی محبت بری مسکراہت تھی کھیت کے پاس سے گزرتے ہوئے پیر بخش نے بچے کے کان سے ہونٹ ملا دیئے کہتے ہیں کہ بچے کو کان میں پڑی پہلی بات کبھی نہیں بھولتی ازان تو نے سن لی اب میری بات بھی سن لے وہ کہتے کہتے رکھا اور توقف کے اس لمحے میں اس نے اپنے بیٹے کے نام کا فیصلہ بھی کر لیا دیکھ پتر الہی بخش جو تیرے دادے نے مجھ سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں ہم گناہگار اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے خابل تو نہیں پر اللہ کے تمام بندوں سے اور خاص آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو عشق کر سکتے ہیں نا بس پتر عمر بھر اسی رسی کو پکڑے رہنا کیا پتہ وہ خوش ہو کے اپنے خابل ہی بنا دے دیکھ الہی بخش میری یہ بات کبھی نہ بھولنا پتر اب اس سے سبر نہیں ہو رہا تھا اس نے جلدی سے بچے کا چہرہ دیکھا اور اس کی پیشانی چوم لی وہ بیٹے میں اتنا گم تھا کہ اسے درک کے نیچے وہ ملنگ بھی نظر نہیں آیا اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا پیر بخش کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ اسے دیکھ کر ملنگ احترامن کھڑا ہوا ہے ملنگ نے دونوں ہاتھ سینے پر باند لیے تھے وہ اس وقت تک کھڑا پیر بخش کو احترام اور عقیدت سے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا پیر بخش کو ایک بہت بڑی خوشی اس وقت ملی جب الہی بخش نے پہلی بار اللہ کا نام لکھا حالانکہ اس وقت اسے لکھنا بھی نہیں آتا تھا وہ صرف تین سال کا تھا پیر بخش کام سے واپس آنے کے بعد سہن میں پڑی چار پائی پر بیٹھا تھا کہ الہی بخش بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا اس کے ایک ہاتھ میں پینسل تھی اور دوسرے میں ایک کاپی جسے اس نے سینے سے لگایا ہوا تھا دوسری چار پائی پر بیٹھنے کے بعد اس نے کاپی کھولی اور تیزی سے اس پر پینسل چلانے لگا وہ بارہا دروازے کی طرف بھی دیکھ رہا تھا اسی وقت دروازے سے دس سالہ بشارت لپکتا ہوا آیا اس کے پیچھے اس کا باپ پیر بخش کا چچیرہ بھائی کریم تھا اوہ بشارت میری بات تو سن ہوا کیا ہے کریم کہہ رہا تھا پیر بخش اٹھ کھڑا ہوا بشارت اسے دیکھ کر رکا اور پھر شکایت کرنے لگا چاچا یہ الہی بخش روز میرے سکول کی کوپی خراب کرتا ہے مجھے مار پڑتی ہے سکول میں تو کیا ہوا بھائی ہے تیرا کریم نے جلدی سے کہا بھائی ہے تو میں اسے مار بھی سکتا ہوں اسی کی وجہ سے میری مار لگتی ہے بشارت الہی بخش کی طرح بڑا جس کے پینسل والے ہاتھ میں اور تیزی آگئی تھی بہرچی خانے سے زینب بھی نکل آئی تھی کیا ہوا بشارت کیا بات ہے بھائی جی اور کچھ نہیں زینب تیرے بیٹے کو لکھنے پڑنے کا بڑا شوق ہے کریم نے کہا پھر الہی بخش کی طرح مڑا دکھا تو پتر کیا لکھتا ہے تو لکھنا کیا ہے آڑی تیچھی لکیرے ڈالتا ہے کاغس پر اوئی تو چپ کر بشارت کریم نے بیٹے کو ڈانٹا پھر اس نے الہی بخش سے کاپی لے کر اس کا معاینہ کیا پھر وہ پیر بخش کو دیکھ کر مسکر آیا لے پیرو مٹھائی کھلا بھائی تیرے بیٹے کو لکھنا پڑنا نہیں آتا پھر بھی اس نے کچھ لکھ دیا ہے لے خود پڑھ لے کریم نے کاپی اس کی طرف بڑھائی مجھے پڑنا کہاں آتا ہے بھائی کریم نہیں آتا پر اس کا لکھا تو تُو پڑھ ہی لے گا پی برس نے کاپی لے کر دیکھا پہلے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا صفے پر بے شمار آڑی تیچھی بے مائنے لکیریں تھیں پھر اچانک اسے نظر آیا اور صاف نظر آیا درمیان میں چند لکیروں نے جڑ کر لفظ اللہ کی شکل اکتیار کر لی تھی اس کا دل شکر سے بھر گیا اس کے چہرے پر خوشی اور آنکھوں میں آنسو تھے یہی دو نام ایسے تھے جنہیں وہ پڑھ سکتا تھا اللہ اور محمد گزرتے وقت نے الہی بخش کو چار سال کی عمر کی چوکھڑ سے پار کرا دیا تھا اس روز زینب سہن میں ٹنکی کے پاس بیٹھ کر برطن دھو رہی تھی کہ پیر بخش گھر میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا دبا تھا اور چہرہ تم تمہا رہا تھا اندر گھستے ہی اس نے مسرد بھرے لہجے میں پکارا زینب او زینبے زینب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا کیا ہے بخشے کہ اببہ یہ مٹھائی کیسی برطن چھوڑو ادھر آؤ پھر بتاتا ہوں بتاؤ نا یہ مٹھائی کیسی ہے زینب چہرپائی کے پاس کھڑی ہوئی تھی سبر کر ابھی بتاتا ہوں الہی بخش آیا تو پیر بخش نے زینب سے کہا جا بیٹے کو وضو کرا جلدی سے آج اس کی بسم اللہ ہے پر آج ہی کیوں بسم اللہ تو کسی دن بھی ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے جاہل ہے نری اللہ پاک نے بچے کی تعلیم شروع کرنے کے لیے ایک عمر مخرر کی ہے چار سال چار مہینے اور چار دن پیر بخش نے جنجلا کر کہا زینب الہی بخش کا وضو کرا کے لائی اور اسے پیر بخش کے سامنے بٹھا دیا الہی بخش کے سر پہ ٹوپی بھی رکھ دی الہی بخش حیران نظر آ رہا تھا بول پتر بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر بخش نے کہا الہی بخش نے صاف آواز میں بلا اٹکے دھورا دیا اس کا مطلب بھی سمجھ پیر بخش نے کہا شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم والا ہے الہی بخش نے یہ بھی دھورا دیا پیر بخش نے ڈبا کھول کر مٹھائی کا ایک ٹکڑا بیٹے کے موں میں رکھا اللہ مبارک کرے پتر یہ کھا اور ماں کا موں میٹھا کرا نیوں بسم اللہ ہو گئی اس کے بعد پیر بخش نے کہا اب بول پتر علف سے اللہ علف سے اللہ اب بول میم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یاد رکھنا خالی حضور پاک کبھی نہیں کہتے آگے بول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر بخش ٹکڑوں میں یہ سبق بیاد کرواتا رہا پھر اس نے کہا اب خود سے سنا پتر علف سے اللہ میم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہی بخش نے اٹکے وغیر دہرا دیا شاہ باش پتر پیر بخش نے خوش ہو کر کہا ہمیشہ یاد رکھنا یہ پہلا سبق بھی ہے اور آخری بھی نہ اس سے پیچھے کچھ ہے نہ آگے کچھ بیچ میں جو ہے سو ہے پرہیچ ہے صبح اٹھ کر یہ سبق پڑھنا رات کو یہ سبق پڑھ کر سونا ٹھیک ہے اببہ اسکول میں داکلے تک یہی سبق یاد کرتا رہے روز سنانا مجھے اور الہی بخش وہ سبق کبھی نہیں بھولا اس روز گھر آتے ہوئے پیر بخش کو راستے میں کرم دین مل گیا دونوں پڑے تپاک سے ملے کرم دین نے کہا میں گھر ہی آ رہا تھا پیرو کراچی سے کب آیا کل ہی آیا ہوں دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے کرم دین ٹھن کا یہ کون ہے پیرو اس نے ملنگ کو دیکھتے ہوئے پوچھا دیوانہ ہے کوئی پیر بخش نے کہا چار سال سے اوپر ہو گئے ہیں آیا اور یہاں جم کر بیٹھ گیا ہے ملنگ نے اسی لمحے سر اٹھایا اور آسمان کو دیکھ کر کچھ بدبدانے لگا سلام علیکم بابا جی کرم دین نے بلند آواز میں کہا ملنگ اب سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا کسی نے اس کی آواز نہیں سنی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا جلالی معلوم ہوتا ہے ایسا بھی نہیں ہے شروع میں بچوں نے پھتر مارے اس پر تو اس نے اوپ بھی نہیں کی لوگوں نے کھانا بھی رکھا پر اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا کبھی کسی سے بات نہیں کی کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا بس پھر لوگوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا آندھی ہو یا بارش سردی ہو یہ یہی رہتا ہے کبھی اس درک کے نیچے سے ہٹا نہیں دونوں آگے بڑھ گئے انہوں نے نہیں دیکھا کہ ملنگ اٹھ کھڑا ہوا اس کے چہرے پر استراب تھا اس نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور مستربانہ لہجے میں بڑھ بڑھ آیا پھر میں کیا کروں تو جان تیرے کام میں کون دخل دے سکتا ہے پھر وہ پرسکون ہو کر بیٹھ گیا الہی بخش باپ کا دیا ہوا سبق دہراتا رہا پیر بخش سنتا اور خوش ہو کے اسے دعا دیتا اللہ تجھے علم سے نوازے خوش رہ پتر ایک دن الہی بخش نے کہا اببہ آگے بھی پڑھاؤنا کتنے دن ہو گئے ہیں یہی پڑھتے روز یہی سنتے ہو یہ تو سرعی حیاتی پڑھنا ہے پتر پیر بخش نے جواب دیا بولا تھا پہلا سبق ہے اور یہی آخری ہے اسے کبھی نہیں بھولنا نہیں بھولوں گا اببہ پر کل سے تو سکول جائے گا پتر پیر بخش نے اس کی بات کارڈ دی آگے وہ پڑھا دیں گے پر میں کہتا ہوں کہ آگے کچھ ہے ہی نہیں سو الہی بخش سکول چلا گیا وہاں اسے ماسٹر جی ملے یہ تو اس نے تھے اور ماسٹر جی علم کے ماسٹر جی نے بچوں کو خائدہ کھولنے کا حکم دیا اور کہا بولو الیف الہی بر تیزی سے کھڑا ہوا میں بتاؤں ماسٹر جی بتاؤ ماسٹر جی نے شکت سے کہا الیف سے اللہ بلکل ٹھیک ماسٹر جی بولے لیکن ماسٹر جی کتاب میں تو انار بنا ہے ایک بچے نے اعتراض کیا ہاں اسی لیے کہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ماسٹر جی نے نہائیس سکون سے کہا الیف سے عام بھی ہوتا ہے انار بھی اور انگور بھی لیکن سب سے پہلے اللہ ہے پڑھو الیف سے اللہ وہ بچہ زدی تھا بولا میں تو کتاب سے ہی پڑھوں گا ماسٹر جی تو پڑھ لے بیٹا یہ تو اپنا نصیب ہے ہاں بچوں پڑھو الیف سے اللہ الیف سے انار اسکول کا سلسلہ چلتا رہا اسکول میں ماسٹر جی پڑھاتے مگر الہی بخش باپ کا پڑھایا ہوا سبق دورانہ کبھی نہیں بھولا اسکول جاتے اور گھر آتے ہوئے وہ اس درق کے پاس سے گزرتا جس کے نیچے ملنگ بیٹھا ہوتا تھا الہی برش کو کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ ملنگ اسے دیکھ کر ہمیشہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجل نہیں ہو جاتا سکول میں ماسٹر جی کی حرف تحجی پڑھاتے رہے کلاس لام سے لٹو تک پہنچ گئی اس رات الہی بخش کو بخار ہو گیا پی بخش نے بیوی سے کہا آج اسے سکول نہ بھیج زینب کل تک ٹھیک ہو جائے گا اس دن گاؤں کے لوگوں نے ملنگ کو پہلی بار مسترب دیکھا درک کے سامنے سے گزرتے ہوئے بچے سکول جاتے رہے لیکن ان میں الہی بخش نہیں تھا معمول کا وقت بھی گزر گیا تو ملنگ استراب کے عالم میں کھڑا ہو گیا کیا بات ہے سرکار آئے نہیں اس نے سرگوشی میں خود کلامی کی پھر خود ہی جواب دیا آ جائیں آ جائیں سرج صرف ننہار پر آ گیا بچے اسکول سے واپس آنے لگے ملنگ اسی طرح کھڑا رہا وہ پہلا موقع تھا کہ لوگوں نے اسے کھڑے دیکھا وہ بڑھ بڑھا بھی رہا تھا لیکن آواز اتنی دھیمی تھی کہ کچھ سنائی ہی نہیں دیتا تھا شام ہوئی سورج جھلا رات ہو گئی مگر ملنگ اسی طرح سینے پر ہاتھ باندے کھڑا رہا دیکھنے والوں نے بس یہ تک دیکھا یہ کسی کو معلوم نہیں کہ ملنگ نے پوری رات اسی طرح گزار دی صبح کے وقت الہی بخش کے جانے کے بعد وہ اپنی جگہ خضو سے باپ کا پڑھایا ہوا سبق دور آیا میم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماسٹر جی حیران رہ گئے مگر پوری کلاس ہسنے لگی الہی بخش حیرت اور پریشانی سے چار طرف دیکھتا رہا اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہسنے کی کیا بات ہے ایک لڑکے نے الہی بخش سے کہا بڑا خابل بنتا ہے پر ہے جاہل میم سے حضور پاک نہیں ہوتا مور ہوتا ہے پاگل دوسرے نے کہا سب بچے ہسے جا رہے تھے الہی بخش بے بسی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا اس کی آنکھ میں آنسو آگئے علیف سے اللہ کی بات اور تھی اس میم کے معاملے میں ماسٹر جی بھی چکر آگئے چند لمحے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکے پھر کلاس کی ہسی نے انہیں کنفیوز کر دیا مگر بات سمجھ آئی تو ان کا چہرہ حصے سے سرخ ہو گیا انہوں نے بلند آواز میں کہا خاموش ہو جاؤ کلاس میں سن ناٹا چھا گیا الہی بخش تم چھٹی کے بعد میرے پاس آنا انہوں نے الہی بخش سے کہا پھر کلاس سے مخاطب ہوئے پڑھو نون سے نارنگی واو سے ورق بچے بلند آواز میں دورانے لگے مگر الہی بخش بے آواز روئے جا رہا تھا ہاف شاہ اور نواز شاہ اس کی طرف چلے آئے ایوب شاہ نے استہزائیہ لہجے میں پوچھا بخش گھر میں کون پڑھاتا ہے تجھے مگر الہی بخش سے پہلے نواز شاہ بول اٹھا یہ جھوٹ بولتا ہے ایوب شاہ اسے کون پڑھائے گا بس اسے ماسٹر جی سے زیادہ قابل بننے کا شوق ہے میرا اببہ پڑھاتا ہے مجھے الہی بخش کے لہجے میں بے بسی تھی وہ دونوں ہسنے لگے سن لیا نواز شاہ ایوب شاہ نے اپنے ساتھی سے کہا او بخش جھوٹے نواز شاہ تیرا اببہ تو جاہل ہے وہ کیا پڑھائے الہی بخش کی بردار جواب دینے لگی اس نے جھپ کر پتر اٹھایا تو وہ دونوں بھاگ گئے